جو جنات ہوتے ہیں وہ کسی لیڈیس کے اندر اگر وہ جاتے ہیں تو زیادہ ہوچ گئی ир بڑی بڑی ہوتی ایک بھولتے ہیں یا وہ پھرکتے ہیں توے کوئی لیڈیس کے اندر گیا سکتی ہے جنات نہیں ہے جنات نہیں یہ ہوں وہ کسی لیڈیس کے اندر جا سکتی ہے تو تو آپ کو کیسے پتہ چظی نہیں ہے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں جب کسی میں نکالتے ہیں تو MEL سے ہم نے اسی پرکار بات کردے کہ تم کیسے کس کے بھیجائے ہو کھلا ہو بھرفی میں آئے ہو پانی میں آئے ہو یہ کس کے کہاں سے آئے ہو شمشان سے کبرستان سے کہاں سے آئے ہو کیا ریزن ہے تمہارا نہیں کہ ہمارا کوئی ریزن ہے ہمیں پسند آگئی آپ نے ابھی بتایا جیسے کہ آپ کا کھاندانی کام ہے تو آپ سے پہلے کون آپ کا یہ کام پہلے آپ کے اببو کرتے ہیں اببو سے پہلے دادا دادا سے پہلے پردادا سان سے داری اس سے پہلے ہی ہمارے چھوٹے دادا پاکستان چلے گئے تو وہاں ہی جا کے بس گئے دوبارہ کبھی نہیں آئے ہمیں ہندوستان کا بڑھوار ہوگا تو اس لیم سے ہمارے اتی پیڑی کا کام ہے چار پاس ویڈیو گرمہ کو یہی کام کرتے ہیں ملو ہمارا کام ایک چیز ہے کہ جو بھی کول آتا ہے ہم اس کا گھر بڑے جا کے لاز کر کے آتے ہیں آپ گھر پہ جاتے ہیں ملک کی مرید آپ کے گھر پہ نہیں آتا ہے ملکہ میں نے اٹھائیے اس کو اٹھائیے آپ انہوں نے انجان آدمی ہیں انہوں نے اٹھا لیا اس کو اور میں ایک جننات ہوں ان کی اٹھانے کے اوازے دے پہگام پورا پہگام قبول ہویا میں چیلنج کرتا ہوں کہ رمضان میں کام بن نہیں ہوتا کیونکہ میں نہیں کرتا کہ رمضان میں کام بن روحانی کام کرنا میرے علاوہ جتنے بھائی ہیں ان سب کا پاور دبل ہو جاتا ہے بچے وہ چیز ہے کسی کافر کی گھر پر جا کے قدم رکھ دیا وہ ایمان سے اسی تیم خریج ہو گیا جننات جو ہے ملک کی گھسے کیوں ہیں کسی کے اندر گھسے کیوں ہیں یہ ایک اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے ملک جننات کسی کے اندر آ گیا ہے تو پتہ کیسے چلے گا گھر والے کیسے پتہ چلے گا آپ کو تو پتہ چلے گا نہیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے ماشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو یہ ہیں بھائی ہمارے انعیت اللہ صاحب اور یہ انعیت اللہ صاحب جو ہے جائیپور کے اندر ایک جگہ ہے رام گنج رام گنج کے اندر یہ رہتے ہیں اور یہ بھائی یہ جننات وغیرہ یہ سب نکالنے کام کرتے ہیں جھاڑا فوکی جو ہوتی ہے یہ وہ کام کرتے ہیں یہ اپنا پریچے دیں گے کہ بھائی یہ کیا کیا کرتے ہیں تو بھائی بتائیے آپ جو ہے کیا کام کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ہمارے جو ہے سبکرائبروں کو بتائیے آپ پہلے تو سب بھائیوں کو اسلام علیکم اسلام علیکم ہمارا جو کام ہے یہ کام ہے کہ رگیا پیلیا ٹائپ ایڈ اور جو ہے اپنا جنڈیز یہ جو چیز ہے اس کا جھاڑا لگانا تھوڑا دور سے بولیے کوئی بات نہیں اور دور آوات تیز نکالی ہے جیسے میں نکالی ہوں تو پیلیا ٹائپ ایڈ اور جھنڈی جس کو کہتے ہیں پیلیا کو وہ کام ہے اپنا اور اس کے علاوے کام ہے جس کو ہم کہتے ہیں رگیا راکی اس کو راکی کا شبد ہے اس کو ہم کام کرتے بینہ تابیز بینہ دورے اور بینہ کسی ایسی چیز کے جو شری کو اور ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ایک اس پرکار کا طریقہ ہے جس کے اندر اے لہدیس بھائی بھی ہیں جماعتی بھائی بھی ہیں سنی بھائی بھی ہیں اور ہمارے پاس سب پرکار کے لوگ آتے ہیں اور ہمیں کسی کے کوئی اقتلاف نہیں ہے الحمدللہ اور ہم چاہتے ہیں کہ شریف بیدت سے ہڑ کے کچھ کام کیا جائے اور اس لیے وہ کام کرتے ہیں تاکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمام مسلم بھائی ایک سمان ہو اور ہمارے پاس آنے والا ہے مقصد کو ہم کسی کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ سننی ہیں یا بھائی شیعہ ہیں یا بھائی تبلیغی جماعت سے ہیں ہمیں اس سے کوئی دکتہ نہیں ہے اور الحمدللہ سب مسئلہ کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس میں اچھا ملکی جیسے کسی کو ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی پاگلوی ایسا ہو جاتا ہے اور اسے کرنا کچھ اور ہوتا ہے کر کچھ اور رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اثر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جنات نے چھو لیا اچھا اس کو جنات نے چھو لیا تو وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا وہ جو بھی کچھ کرتا ہے اس کو اس تیز کا ہوش نہیں ہے اگر عموماً وہ چیز اس کے اوپر زاہید ہو چکی ہے ملکہ اس کے اوپر حوی ہو چکی ہے وہ جنات اگر ہو چکا ہے تو لازمی بات ہے ایسے شخص کو خود کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے ایک دوسرا ریزن ہوتا ہے یہاں پر جیسے ایک درگا ہے مرانا صاحب کی درگا تو وہاں پر میں نے جا کے دیکھا بہت ساری عورتیں آتی ہیں ایک درگا تھی بنی ہوئی ہے تو وہاں پر جن کے پر کچھ آجاتا اثر وغیرہ آجاتا ہے تو وہاں پر وہی جا کے ایسے سے عورت کچھ کرتی رہتی ہیں ایسے ہاتھ مارتی رہتی ہیں تو وہ سب کیا ہوتا ہے ایسا ہے کہ اس مسئلے میں ایسا ہے کہ جو لوگ بابا کو مانتے ہیں یا قبروں کی زیارت کرتے ہیں یا ولی علیہ کے درگوں پر جاتے ہیں تو وہاں جو ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اصاف سے ہوتا ہے کہ ان عورتوں کے اندر بابا آگیا ہے لیکن قرآن ہم جائے گھیں گے تو اللہ فرماتا ہے کلو انہوں سے آئی قلت و موت انہوں کو موت آ چکی ہے لیکن وہاں جو تماشا ہوتا ہے وہاں پر شیاتین اگر ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو شیاتین دے کے وہ ادھم بچانے شارٹ کرتا ہے اس کے پرکار وہ لوگ ہی سمجھ باتا ہے کہ اس کے اندر سے کچھ نکل لائے لیکن نکلتا کچھ نہیں ہے وہ خالی ادھم بچی ہوتی ہے علاج جو ہے وہ اصل قرآن میں ہے اور جو قرآن کا علاج ہے اس کو اسی طریقے سے گرا جائے جس طریقے سے صحابہ اقرام کو بتایا گیا اللہ اس نے بتایا گیا کہ جنات سے کیسے بات کری جائے کیسے اس سے کیام کیا جائے نہ کہ شرک بیداد کے ذریعے نہ تیسری تابع سے ٹکتا تو آپ جناتوں سے بات کرتے ہیں الحمدللہ قرآن کے ذریعے جنات آپ سے آپ کو بتائیے کیا بات کریے ابھی طرح آپ نے جناتوں سے جس بھی پرکار کہ کسی میں جسے معلوم خواتین ہیں تو اس میں کوئی مرد جنات گز گیا یا کوئی مرد ہے تو اس میں کوئی خواتین جنات گئی تو ان جناتوں کا مسئلہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ یہ معنی ہے کہ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے کچھ جنات اس کے شریر کے اندر بجھا دی جاتا ہے گندے سبلی علموں کے ذریعے جس کو گندے عمر کہتے ہیں جو اسلام میں جائز نہیں ہیں اور ہم لوگوں کے جو ستم ہیں وہ گندے عملوں سے بلکل برے ہیں اور بلکل ہم لوگوں سے الگ ہیں تو کچھ جو پاگل کردے نہ ہوتا تو اس میں کہی ستم ہوتا ہے کبھی کبھی جنات کسی بھی فیدو کے اندر آجاتا ہے کچھ لوگ کھانے کے ذریعے بچھا دیتے ہیں کچھ لوگ اس کے بال ناکون اور کیا بلتے ہیں دات ہوا بال ہوئے ناکون ہوا اس کے پہر کی مٹی ہوئی یہ چیزیں لے کے کچھ لوگ شیعاتین حرکت کرتے ہیں جو غیر مسلم بھائی ہیں جو غیر مسلم علاج کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ ہماری مسلم عورتے بھی ایسا نہیں ہے مسلم عورتے بھی اس میں انگل ہیں اور مسلم بھائی بھی انگل ہیں وہ لوگ وہاں جاتے ہیں انہوں سے شیعاتینی کام کرتے ہیں جس سے ان کے آخرت گھراب ہو جاتی ہوئی تو مطلب جو ہے آپ یہ بتائیں جیسے کوئی کسی جنات کسی کے اندر آ گیا ہے جیسے تو پتہ کسی چلے گا گھروالیوں کیسے پتہ چلے گا آپ کو تو پتہ چلے گا گھروالی کیسے پتہ کریں اس کے لئے جننات ہے بہت اچھا سوال کیا آپ نے ماشاء اللہ کہ آپ کو کیسے معلوم چلے کہ ہم جیسے مالے ہم ایک راگی ہیں ہم لوگ کام کرنے والے تو ہم تو ایک منٹ پتہ لائیں لیکن سامنے والا اس سے کیسے سمجھے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے بلکو صحیح سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں بائی فیض مریض کو سامنے بٹھاتے ہیں ٹھیک ہے سامنے بٹھاتے ہیں اس کی چاروں پیروں پر کی اونلیوں پر دونہ ہاتھ اور دونہ پیر کی چھتی اونلی پر ہیتر لگا جاتا ہے ہیتر لگانے کے بعد پھر اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے یہ راگی قرآن پر پڑھا جاتا ہے جیسے سور نازے سور فلہ کے قلو اللہ حادے اس کے دیگر الفاظ میں بھی اور آیتیں ہیں قرآن میں جس سے جنات کے شہدین کو تغلیب ہوتی ہے کیونکہ جنات اور ابلیس میں ہے تو ایک ہی مخلوق لیکن ان کی الگ الگ طریق ہے کیونکہ جو ابلیس ہیں وہ تغلیب ہوتا ہے اور جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں میں کھل ارفاظ میں کہہ رہا ہوں میرے کو بریلی بھائی سن رہا ہوں جماعتی بھائی سن رہا ہوں اہلیتی بھائی سن رہا ہوں اللہ کا قرآن دیکھیں اور اللہ قرآن فرماتا ہے کوئی بابا نہیں آتے کوئی بلی نہیں آتا کوئی گھر کے بڑے نہیں آتے کچھ نہیں آتا اب اس کو میں اسے سمجھنا چاہوں اگر آپ بڑے اچھے سمجھنا چیز کو ہم مسلم سماج کے اندگ یہ چیز آتی ہے تو ہندو سماج میں پتر آتا ہے اور پتر اور حلو پہ جو شبرات پہ روح آتی ہیں ان میں کوئی ایک سمانے دھوں کچھ الگ نہیں ہے اب جب الگ نہیں ہے تو اسلام ہر اس مذہب سے الگ ہے جو کہ کسی کی پوجہ کرتا ہوں اور اسلام کسی کی پوجہ نہیں کرتا تو جو بھی بھائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی میں بابا آ رہا ہے کسی میں کیا آ رہا ہے کچھ آ رہا ہے تو بھائی ان کے سب کے عقیدے غلط ہیں اور وہ کتنا بھی اپنا آپ کو اچھا جنات یہ کہہ دے کہ میں بابا ہوں فرلا ہوں یا کچھ بھی ہوں وہ انقریب جھونٹا ہے انقریب وہ شہیاتین ہے اور وہ جھونٹا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے جند اور انسان کو اپنی عبادت کی نہیں پیدا کیا ہے اچھے کام کی نہیں پیدا کیا ہے بس وہ کسی خوادین کے شریر میں رہنا یا اس کو تکلیف پہنچانا یا اس کو عزیت پہنچانا کسی نہ ایمان والے کے بھیتے ہیں اور نہ کسی ایمان والے جناتی بھیتے ہیں یہ سب شرارتی ہیں جیسے انسان شرارتی ہوتا ہے ایسے جننات شرارتی ہوتا ہے اچھا جننات ملک کی گستے کیوں ہیں اسے کے اندر گستے کیوں ہیں یہ ایک اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ وہ گستے کیوں ہیں میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے بھی کہا تھا کہ یا جنناتوں کو پسند کیا چیز ہے آپ نے کہا کہ گستے کیوں تو اس کے ایک رزن بھی پسند کیا کرتا ہے بڑے بال ہونا خواتین کے بڑی آنکھیں ہونا خواتین کی یا وہ خوشبو لہا کے گھر سے بہار نکلیں اور اس کے وجہ سے کسی غیر مرد کے ناگ میں خوشبو جائے اور جنناتی خوشبو جائے تو وہ فدہ ہو جانا یہ تو ہو گیا خواتین کا مسئلہ آپ مہم آتا ہے مرد ایک اس پہ مرد کے اندر کے ساتھ اس کا بھی شیطہ میں ساتھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جننی ہے جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں ٹویلیٹ میں جانے کی نورمل سی دعا ہے یہ چیز اور ہر آدمی پڑھنا جانتا ہے جو دین سے باشروع ہے اور ہلکا سا بھی تھوڑا دین سے جڑا ہوا ہے اور ہم باہر آگے پڑھتے ہیں گفرانہ کا سورہ بکڑا پارن مردوں کے اندر آتی ہے تو ہم اس دعا کو جو پڑھتے ہیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ پونی لوگوں پڑھتے ہیں جو ان کے قبضے میں آ جاتے ہیں آسانی سے دیندار آدمی ایمان والی لوگوں کے پاس نہیں آتے برکہ انقریب ہے وہ زیادہ عبادت کرتے ہیں رات میں تو وہ شہور ان کے پر فیدہ ہو جانا جا ایک مسئلہ یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا نورمل چیز اب دوسرا پارٹ اس کا لگ ہے دوسرا پارٹ کیسا ہے کہ وہ پارٹ اس آئے سر کہ جو معنی ہے کہ کوئی بھی آدمی حسد کرتا ہو کسی سے کام سے کرتا ہو اس کے مکان سے کرتا ہو اس کے بچوں سے کرتا ہو یا اس کے خوبصورتی سے کرتا ہو یا اس کے بدن سے کرتا ہو کسی بھی برکار سے اس کو حسد ہو کہ یہ مجھ سے آگے کیوں ہے کسی بھی انگل میں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں انسان بشر جننات بشر نہیں ابھی جننات اکی گیٹے گیوالی ختم ہوگی جو خود آتے ہیں انسان بشر میں سیٹم یہ ہے کہ وہ جاتے ہیں ان کے پاس میں جو شمشان میں بیٹے ہوتے ہیں جو گندے عمل کرتے ہیں وہ ان کے ذریعے جا کے ان کے پیر افیسیٰ تھوڑے پہلے میں نے بتایا کہ پیر کے ناکھن آتوں کے ناکھن لینا پیر کے مٹی لینا سر کے بال لینا اور یا اس کا پینا ہو یا کپڑا لینا جس سے اس کے اندر پسینے ہیں بھدبو ہو تو اس کو لے جا کے وہ ان کو دیتے ہیں جس چیز کے اندر اس کے پسینے کی بھدبو ہو بھو ہونے چاہیے بھو ہونے چاہیے اس کے ذریعے اور اگر یہ چیز نہیں ملتی ہے تو وہ جہاں کھڑ ہوتا ہے تو اس کی جیسی ورطہ اس کے پیر کی نیسی مٹی لے کے اس کو لے آ کے دے دیتے ہیں بس کس کیا مکی نہیں ہے کہ ان کے دل میں ایک حسد پیدا ہوتی ہے اور اس حسد کے بھائی سے پھر وہ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو وہ یہ شیاتین جو ہیں جو سمچانوں اور بیٹے ہیں یا کمرستانوں اور بیٹے ہیں اس میں ہندو بھی اور مسلم بھی میں کسی ہندو بھائی کو تہنس نی پچھانا چاہتا نہ کسی مسلم بھائی سے میرے کو کوئی آپادی ہے لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی بھی بورا کام کرتا ہے نہ ہندو ہے نہ مسلمان سب ایک سمان سب ایک سمان بلکل